اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اے کرام دیلی کے اندر اندر لوگ میں جو نمازیوں کو سڑک پر لات مارنے کا واقعہ ہے وہ آپ سب کے سامنے ہیں اسی کے تعلق سے اویسی صاحب نے موڈی سرکار سے ایک بڑا سخت سوال کیا ہے اس کو آج ہم آپ کو بتلانے والے ہیں دیلی کے اندر لوگ علاقے میں سڑک کے کنارے نماز ادا کرنے والے نمازیوں میں سے ایک کے ساتھ پولیس اہلکار کی جانب سے توہین آمے سلوک کا معاملہ منظر عام آیا تھا نمازیوں کو لات مارنے کی ویڈیو منظر عام پر آنے کے بعد ایسا کرنے والے سب انسپیکٹر کو چاروں طرف سے تنقید کا نشانہ بنایا گیا اس تناظر میں آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین اے آئی ایم کے سربراہ حیدر آباد کے رکن پارلیمنٹ اشد الدین اویسی نے اس واقعے کو لے کر موڈی سرکار پر سوال اٹھایا ہے اشد الدین اویسی نے کہا کہ دہلی میں جمعہ کی نماز کے دوران وردی میں ملبوس ایک پولیس افسر نے مسلمانوں کو پیچھے سے لات ماری اور سجدے کی حالت میں دوسرے مسلمانوں نمازوں کو دھکیل دیا جس سے یہ واضح ہو گیا کہ مسلمانوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا جاتا ہے ان کے خلاف نفرت پیدا کی گئی ہے انہوں نے مزید سوال کیا کہ وزیر آزم نرندر موڈی بتائیں کہ ہندوستان کے مسلمان کس پریوار سے تعلق رکھتے ہیں اویسی نے یہ بات ان دنوں موڈی کا پریوار مہم کے حوالے سے کہی اشد الدین اویسی کا یہ بھی کہنا تھا کہ دہلی کے اندر لوگ علاقے میں کل جمعہ کی نماز ادا کی جا رہی تھی لوگ سڑک کے کنارے پر نماز ادا کر رہے تھے دنیا نے دیکھا کہ ایک پولیس والا کس طرح سجدے کی حالت میں ایک مسلی کو لات مار رہا ہے اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے خلاف کس طرح نفرت پیدا کی گئی ہے پولیس کے اندر بھی مسلمانوں سے نفرت کیسی ہے یہ ایک ایسا واقعہ ہے جس نے سب کو چوکا دیا ہے حیدر آباد کے رکن پارلیمنٹ اشد الدین اویسی نے مزید کہا کہ اس واقعہ نے ظاہر کیا ہے کہ اس ملک میں مسلمانوں کو کتنی عزت مل رہی ہے دہلی کے امر و امان کی ذمہ داری مرکزی حکومت پر ہے اس لئے میں وزیر آزم موڈی سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ جس نمازی کو لات ماری گئی وہ کس پریوار سے تعلق رکھتا ہے آخر ہندوستان کے سترہ کروڑ مسلمانوں کی توہین کیوں ہو رہی ہے یہ سب دیکھ کر بہت تکلیف ہوتی ہے ہم امید کرتے ہیں کہ خدا کی رحمت سے حالات جلد بدل جائیں گے